کسی بھی اسکری پروش کے بالوں سے کریں اسے وش میں göst indonesome آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں اور آپ کو آج بتائیں گے بالوں سے وشی کرن کا ٹوٹکا ایک ایسا ٹوٹکہ جو کسی بھی اسکری پروش کے بالوں سے کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو وشی کرنے میں بہت سی کریاں آتی ہیں اور بہت سی طریقوں سے وشی کرن کیا جاتا ہے لیکن جو یہ طریقہ ہے وہ کسی بھی انسان کو آپ کا گلام بنا سکتا ہے کسی بھی انسان سے اپسے منچاہی کاریہ کروانے کے لیے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو ان تک دیکھئے گا اور بالوں سے وشیگرن کا ایک ٹوٹکا جانئے گا کیونکہ یہ وشیگرن طریقہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کو کابومے کیا جا سکتا ہے بال سے ایک دن میں اس طریق پروش کا وشیگرن ایک ایسا وشیگرن جو دوستو منچاہی انسان سے آپ کے کاریہ کروا سکتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے آخر وشیگرن کیا ہے کیوں لینا پڑتا ہے وشیگرن کا سہرہ آپ کو بتا دیں کہ ویکتی کے جیون میں وشیگرن کا سہرہ تب لینا ہے جب پوری طرح سے وہ ٹوٹ جاتا ہے ہر سمبہ پریاز کے بعد بھی سفلتا ہاتھ نہیں لگتی چاہے وہ پریم میں ہو یا پتی پتنی کے رشتوں میں آنبن وشیگرن کا پریوک کر ویکتی سفل ہو سکتا ہے ایسے میں کئی ستری اور پروش ہیں جو اپنے پیار کو وشیگرن کرنا چاہتے ہیں ایسے میں دوستو آپ بھی بھالوں سے وشیگرن کا ٹوٹکا منتر کو سب سے بہتر بتایا جاتا ہے کیونکہ اس منتر سے کسی بھی انسان کو اپنے وشیگرن کیا جا سکتا ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے ہی طریقے ٹوٹکے جس کی مدد سے دوستو دھارمی گرنٹوں میں کئی مانیت آئے ہیں اور اس سے سبند میں دوستو بہت سے ریتری باہ چلتے آ رہے ہیں جو کسی بھی انسان سے منچا ہے کاریے کروانے کے لیے بیوش کر سکتے ہیں ایسے میں اگر آپ کسی کو وشیگرن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے ایک بار دوستو یہ وشیگرن منترہ بولنی ہے اور بالوں کے ساتھ وشیگرن کا طریقہ کر دینا ہے آئیے جانتے ہیں آج کس کے طریقے ٹوٹکوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو بھی اس وشیگرن طریقے ٹوٹکوں کا استعمال کر رہا ہے وہ کسی بھی پرکار سے دوستو غلط کاریے کے لیے کسی کا بورا کرنے کے لیے ان ٹوٹکوں کے استعمال بالکل نہ کریں لیکن دوستو نہ ہی ہمارا یوٹیوب چینل اس طرح کی کوئی ہدایت دیتا ہے آپ کو اور نہ ہی ہمارا یوٹیوب چینل آپ کو کچھ اس طرح کی ٹوٹکے دیتا ہے تو دوستو اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے کسی کو دوستو بھلا کرنے کے لیے جیسے کہ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے پانی کے لیے اس کا ٹوٹکے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب دوستو سب سے پہلے اپنے کالی میرچ لینی ہے ساتھ میں دوکپور کی ٹکیاں لینی ہے اور ساتھ میں دوستو کچھ ماترہ میں اپنے بال لینے ہوتے ہیں اس طریپورش کے جسے وشمے کرنا چاہتے ہیں اب اس کے ساتھ سے اپنے دوستو دوکپور کی ٹکیاں کو جلا لینا ہے اور سامنے بیٹھ کر دوستو اب ایک وشیگن منتر کا جاپ کرنا ہوتا ہے جو بہت ہی پربہاوی وشیگن منترہ ہے اس منترہ کا دوستو ہمارے آپ ڈسکرپشن باکس سے جان سکتے ہیں تاکہ دوستو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ اس کا آسانی کے ساتھ جاپ کر سکیں اب اس کے بارے میں جاننے کے بشیات دوستو آپ نے اس کا منتر رجا 551 سے اوپر ہی کریں کیونکہ پربہاوی ہے اب اس کے پشاہ دوستو کیا کرنا ہوتا ہے اپنی جو کپور کی ٹکیاں جلائیں تھی ان کی راکھ لے کر اپنے بالوں میں ملانی ہو اور کسی بھی چلتے پانی میں جا کے سامنگری بہانی ہے تین دن تک اس کے لیے کو کیجئے اس کے پشاہد آپ کو ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور آپ کا کام بھی بن جائے گا امید ہے اگر آپ اس کے لیے کو کریں گے تو آپ جرور سفل ہوں گے اور آپ کے کاریاں بھی سفل ہوں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ پر جرور پسند آئی ہوگی جل نئے ٹوپک کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کو بتائیں گے کچھ اپائے ٹوٹ کے ویڈیو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیاواد اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں نئے ٹوپک کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کو دھنیاواد